دس محرمتہ کے معمولے تینو معمول بنا لو کہ تسا ٹھیک پونے چار بجے امام بارگاہ تشریف لائنی بر محمد والے محمد سلوات مجلسی مقبولیت واسطے سلوات پڑھو کیسے کہوں کہ ہمارے حسین ہے کیسے کہوں کہ ہمارے حسین ہے جلس دل سے پوچھئے اسے پیارے حسین ہے لچمن جس نے یزیدیت کا نکھارہ کر دیا اس انقلاب کے دھارے حسین ہے کہ یکہ محرم الحرام تلے کے جڑی ازاداری دس محرمتہ کونی ہے اس شخصیتہ نام ہے محسن انسانیت اور دنیا نو حرام و حلال دی تمیز سکھائے نالے دا نا بلکہ دین دے نگے باندھا نام جناب حسین ہے بے شک کلبہ واجب ہے نماز واجب ہے روزہ آج زکاة خمس ہر چیز اللہ دے نبی نے دسی حرام حلال دین مکمل کر کے چلے گئے مگر دین ایک ایسی بیماری لگ گئی جدے علاج آستے کسے گولی ٹھیکے بھی نہیں خون دی ضرورت ہے تو ہر کوئی آیا جڑا خون دی تے پردیاں دا نا آئے نا خون تے پردے دینا چادرہ دینا لے اس بیماری دا علاج ہو سکتا ہے ہر کوئی مو کر گیا تو وائد حسدی شخصیت نے جناب حسین علیہ السلام جنا کہنا نا میں جانا اے دین جانے میں جانا خون جانے میں جانا پردے جانے تے اس حسدی دن آئے جس دسیا ہے ماں ماں دی دیئے بہن بہنے تو میر بانی کرو اپنے کم کا چھڑ کے امام بھر گئی تشریف لےو تاکہ ذکر امام حسین علیہ السلام دین دے موسندہ ذکر شروع ہو سکے بہت بڑی افضل عبادت ہے جناب حسین علیہ السلام جناب حسین راضی اللہ دے نبی راضی اللہ دے نبی راضی دے اللہ بھی راضی تو آمد مومنین دے شروع ہو گئی سارے حضرات مل کے سلوات پڑھو تو ہون تو آٹے سامنے اونا دے شاگیر دے خاص شاہ صاحب تشریف لے ہون دے نا تھوڑی جی دے راستے دے پھر ہونا تو فوراً بعد مصبر غم ذکر مسائب اور فضائل بڑے ہی احسن انداز نال بیان کرنا لے اور اکثر اوقات زیادہ تر ولایت تو جناب کمی صاحب بہت زیادہ لیکچر دن دن دینا چاہیتا بھی ہے تو اونا تو فوراً بعد بیر المصائب جناب قاضی غلام باس کمی صاحب سٹیٹ تشریف بس لے اونا لین او خطاب کرسن سارے حضرات مل کے سلوات پڑھو ایک مل کے بابا دے بلان سروائے پڑھو اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلہ تو اسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وہل بید طیبین التحرین المرسومین اما بعد فاقاد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قاد جا آکم من اللہ نوراً و کتاب مبین مل کے سلوات پڑھو اللہ الرحمن صلوات کا پڑھنا عظیمی بات تو مل کے بابا دے بلان سلوات پڑھو دعا ہے مولا کے نات بانیان مجلس کا خرچ رکھنا جات اپنی بارگاہ میں مرضور اور مقبول فرمائے جتنے سید اور غیر سید چل کے مجلس میں آئے ہیں آپ کا چل کر آنا اور میں حقیر کی نوکری مولا عبادت میں شمار ہوں بے روزگاروں کو روزگار اور بے رزقوں کو رزق اور بے اولادوں کو مولا اولاد نرینہ دعا فرمائے لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا ہے کہ مولا جلدی امام زمن کا ظہور فرمائے توجہ ہے کبلا خالق بادشاہ نے اپنی مثل و بے مثال کتاب میں لا ریب اور بے عب کتاب میں منزع اور مبرع کتاب میں جس کتاب کی اس سے اور مرد کی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا دیکھنا بھی سواب جس کا سننا بھی سواب جس کا پڑھنا بھی سواب جس کتاب میں کوئی شک نہیں جو بندہ قرآن میں شک کرے گا اس شکی کی اپنے میں شک اللہ کی کتاب میں شک نہیں ہے اس کتاب میں خالق بادشاہ ارشاد شمار ہے کہ میں نے آپ کی ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی ایک کتاب بھیجی دوسرا نور بھیجا کتاب وہ والا کتاب جو کهنات کی کتابوں سے افضل اور نور وہ والا نور جس کی آنے سے ہندیری کهنات میں روشن ہی آگئے اس بات میں شک نہیں کہ تاریخ اسلام جس ہستی کے نام پر مسلمانوں کی پہچان ہے جس ہستی کے نام پر اسلام زندہ ہے کہ مسلمان اجتاک یہ کنفرم نہیں کر سکے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ سکار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی آمد بارہ ریپیل اول کویا یا سترہ کویا ہم تو بارہ کو بھی جشن مناتے ہیں اور سترہ کو بھی مناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو بارہ سے پیار بڑھا ہے ہماری آن بارہ ہماری شان بارہ ہمارا ایمان بارہ ہماری پہچان بارہ فرق تو کوئی نام بارہ اور پانچ سترہ اگر پانچ کی پچان کر لیتا تو خدا کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اللہ نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں بھیجی ایک کتاب دوسرا نور آج کا مولوی کہتا ہے کہ نی نبی نور نی نبی بشر ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جس مصطفیٰ کی محبت میں خالق باشا نے کہنات بنا کر بھیجی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو نور بنا کر بھیجا ہے مولوی کہہ رہا ہے کہ نہیں نبی نور مجھے نور کا مہنی سمجھ میں نہیں آتا پھر دھوکے کی منڈی میں حرام کی موت نہ مرو چوکٹ مصطفیٰ پر جاؤ اور جھکے پوچھے کہ نور کا مہنی کیا ہے محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میں نے محمد کے نور کو خلف فرمایا اور مولوی کہتا ہے کہ نبی نور نے نبی بشر نبی کی بات مانو یا اس ملے کی مانو کو جس کو اپنا باپ بھی نہیں ملتا کچھ کچھ بول سمجھ پتہ لگ سی جناب دی توجہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شیعہ رسول کو نہیں مانتے میرا دعویٰ ہے الانڈ سپیکر ہے کہ نبی کی عزت کا جو شیعہوں کو پتہ وہ کسی کے باپ کو بھی نہیں پتہ انہوں نے نبی کے طریف اپنے مولوی سے سنی اور علی کے طریف آ کر ہم سے سنی مولوی نے بتایا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام پرانے آتے تھے اور حضور پڑھتے تھے اور جب یہاں یا یہاں اگر پتا چلا کہ جبریل شکرات تھا یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ جبریل استاد تھا کیا تم بھون گئے ہو جب اللہ نے آزم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آدم انہیں پڑھا کینے ان فریشتوں کو اور فریشتے پڑھ رہے تھے اور آدم علیہ السلام پڑھا رہا تھا یا رو زمین کا کوئی مولوی ثابت کرے کہ اس دن جبرائیل چھٹی پر تھا ورنہ غیرت کر کے فیصل لکھا کہ جو جبرائیل آدم کا شگیرہ دو وہ خاتم کا استاد کیسے ہو سکتا ہے علی کیا نام لینا بہادری نہیں آج تم دنیا میں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا اپنے پیر کا نام لیں ان سے کبھی شرمیندہ نہ ہوا کرو اتقاف ایک عبادت ہے جو تین دن کرنا پڑتا ہے اللہ کی مسجد میں جاؤ نماز پڑھو روزہ رکھو تلاوت کرو لکھر کرو فکر کرو دنیا کا ہر کام حرام عبادت 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 یہ تین دن کرو اس کے بدلے میں دو عمروں اور ایک حج کا سواب ملتے سے کہتے ہیں اتقاف لیا قرآن میرے سر پاس رکھ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ایک دفعہ یا علی کہنا چھ مہنے کی اتقاف سے افضل ہے ہمارا قصور بس یہی ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی ولادت کی طریق محلے والوں سے نہیں پوچھتے بھائی ہر بات محلے والوں کے پوچھنے کے قابل نہیں ہوتی آپ کب پیدا ہوئے تھے یہ گھر والوں کے پتہ ہوگا یا محلے والوں کو یعنی حاد نہیں ہوگی کہ نبیوں کے سلطان کی ولادت کی طریق ابو حریرہ سے پوچھتی اور جو بچرہ خود ساتھ عجری میں مسلمان ہوا تھا جب نبیوں کے سلطان دنیا میں آیا تھا اس وقت کی سیراوی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا عیدہ الملاد نبی وہ بندہ منائے کہ جس کے تلق ابو طالب علیہ السلام سے ٹھیک ہو نہ تمہیں نبی کے آنے کے پتہ نہ تمہیں نبی کے جانے کے پتہ جب نبی دنیا میں آئے تھے تم مسلمان نہیں تھے جب نبی دنیا سے گئے تھے تم جنازے میں نہیں تھے ہمارا بس کفیل یہی ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کو دائی حلیمہ کی گوج میں نہیں پالتے کیوں ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ نبی موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا تھا وہ چھوٹا نبی ہو کر دائیوں کا دودھ نہیں پی سکتا یا سید الانبیہ ہو گئے کہ سین اوئے کا دودھ کیا سے پی سکتا ہے کبھی سوچا تو ہم نے کہ یہ دائی حلیمہ کون تھی ایک امزور اونٹنی تھی خجور پہ خجوریں نہیں اگتی تھی بکریوں کا دودھ نہیں ہوتا تھا یہی پڑھتے ہیں نا مولوی پھر کبھی سوچا تو ہم نے پھر کہتے ہو جب نبی اونٹنی پر بیٹھے تو اونٹنی کو پتہ چل گیا بھئی اونٹنی کو پتہ چل گیا اور پھر یہ نبی ہے جب خود نبی اس کو چالیس سال پتہ نہیں چلا آٹھویں کی کتاب میں لیکھ ہے جس سے پڑھ رہا ہوں ایک امزور اونٹنی تھی بکریوں کا دودھ نہیں آتا تھا خجور پہ خجوریں نہیں اگتی تھی جس نے پالا تھا محمد کو پھر غیرت مند بن کے فیصلہ تو کر کہ حضور سے آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ امزور اونٹنی تھی نبی آئے تو اونٹنی موٹی ہوگی حضور کی آنے سے پہلے بکریوں کے دودھ نہیں آتا تھا حضور آئے تو بکریوں کے دودھ پہنے لگا حضور کی آنے سے پہلے خجور پہ خجوریں نہیں اگتی تھی نبی عیدہ خجور پر خجوریں لگ گئی غیرت مند پن کے فیصلہ تو کر کہ محمد نے علیمہ کو پالا تھا یا علیمہ نے محمد کو بس قبلہ صاحب کے ٹیم ہے دو منٹ پڑ کے ان کو ممبر حوالے کرتا ہوں حرسول کے غلام کی تھوڑی سی عدمت بتاتا ہوں کہ کسی نے عدمت مصطفیٰ سننی ہو تو علی والوں سے سنو جی جی علی کو مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے بے سکوف ہو علی کو مولا علی نے فرمایا تھا کہ میں مولا ہوں علی کو مولا نبی نے فرمایا تھا کہ علی مولا ہیں علی کو مولا مانا عطاعت رسول ہے علی کو مولا نام مانا تفہین رسالت ہے علی حاجہ پروہ علی مشکل کشا علی شرکتہ علی مسترلتہ علی نکتہ بے بسم اللہ علی انبیر علی انبیر المومنین علی محیم علی اول علی آخر علی باہ شاہ علی شہن شاہ علی فرش پر بیٹھ کر عرش پر حکومت کرنے والا علی عرش پر بیٹھ کر پردہ وعدت لجا قضے سے نبی سے گفتگو کرنے والا علی کی شادی پر تارہ کمی بن کر آئے علی کا اکان لا پڑے علی کی دول سہیتہ زہرہ بنے علی کے بچے سنین بنے علی کا سسر رسول بنے علی پاک نکتہ علی صاحب و حمد علی ساکھی کوسر ہے علی یا رہین علی مزر العجیب علی منکرین کی موت ہے علی رسول اللہ حریرین نے علی باہ شہدرین علی قرآن مبین علی قرآن الناتق ہے یہ اشعان رفالت کے اتنا بڑا علی جس کی نلان صاف کرو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں بس دو جملے اس بی بی کی جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا سلطان کھڑا ہوتا تھا جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا سلطان مصنع چھوڑ دیتا تھا بے موسمی زہیف ہوئی رسول کے بیٹی اٹھارہ سال پانچ ماہ اور پندرہ دن کنز زندگی رسول کے بیٹی کی جب دربار میں سجدہ گئی تھی سار کے وحال سیادت جب واپس آئے کی تھی سار کے وحال سفید ہو گئے تھے شہد موسم نقوی کا ایک شیر پڑھتا ہوں سید فرماتا ہے خاک مدینہ قرید علیوں میں ابھی تک ہم بنت فرمبر کی لاحظہ ڈھونڈ رہے ہیں جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا آج بھی مدینہ میں محمد کی بیٹی کی قبر پر فوجی تازیانے نے لے کر کھڑی ہوئے ہیں وہاں نہ کوئی دو سکتا ہے نہ کوئی دعا مانگ سکتا ہے درتے درتے مومن مومن کو کہتا ہے وہ جو سامنے قتھر پڑھے ہیں یہ ماں ہیں حسن اور حسان کی اللہ حالانت اللہ رحیم الحمدللہ اللہ مفتاہن لذکرہی وعدللزی عزتہی بے عظمتہی وجودہی اللہ خلقہ و الخلائق سید العرب والعجم کلافی شانہی مکیی المدنی العربی ابل کاؤسم محمد اللہ علیہ وسلم منافقین المشرقین المکسرین الولایت علی بن عبی طالب اللہ علیہ السلام صلوات سمہ لتسالنہ یوم آئذن ان ان نئیم صلوات بھئی ایڈت کرو ناٹر لگا تو سی صحیح کرنا یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے وہ ہے سمہ لتسالنہ یوم آئذن ان ان نئیم آو جی بسم اللہ باوازِ بلانتر صلوات پھر بھی طلاوت بلکل انتہائی اختصار کے ساتھ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے میرے سائیں بھی تشریف لے آئے ہیں لہذا چند منٹوں کے لیے جب تک یہ مائک جو ہے ٹرائٹ ہو جائے تب تک میں حاضری دوں گا اس کے بعد میں اپنے سرکار کو ممبر پاک دوں گا سمہ لتسالنہ یوم آئذن ان ان نئیم قیامت کے دن نئیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب یہ نئیم ہے کیا نیچے جائے گا اب یہ نئیم کیا ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ نئیم جو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی یعنی کہ وہ اس چیز کے بارے میں اللہ کیسے سوال کرے گا جو دنیا میں اس نے بیجی ہی نہیں تو معلوم ہوئے ایسی کوئی چیز ہے جو اللہ نے زمین پہ بیجی ہے تب اس کا حساب لے گا اب کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں جی تھنڈا پانی ہے میٹھی نیندہ اور ترہ ترہ کے کھانے ہیں مطلب کہ تفسیر بل رائے یہ عام ہے یہی سوال امام رضا بادشاہ سے پوچھا گیا دروت علاوت فرما لیں کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے قیامت کے دن نعیم کے بارے میں سوال کرے جائے گا اس کا مطلب کیا ہے مولا نے فرمایا آپ کے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں نے فرمایا مولا ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں میٹھی نیند ہے تھنڈا پانی یا ترہ ترہ کے کھانے مولا نے کہا نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو چیز اللہ نے اوپر سے نازل کیا اس کا سوال ہی نہ کرے تو مولا سے پوچھا گیا مولا پھر ہے کیا مولا نے فرمایا قیامت کے جن جس نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ تھنڈا پانی میٹھی نیند نہیں ہے بلکہ وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے میرے دادا علی کی ولایت ہے آج پہلی مجلس ہے تو میرا دل ہے کہ پہلے آدم کا ذکر کیا جائے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تاکہ ہمیں پتا چلے ولایت کیوں ہے اور کتنی ضروری ہے اور کس لیے ہے ہاں جی ٹھیک اب بس ٹھیک ہے حضرت آدم علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ اپنی لا رعب و بیعیب کتاب میں فرماتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی لا رعب و بیعیب کتاب میں فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم کی مٹی کو خمیر کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں خصوصیت کیا تھی جبکہ وہ اس چیز کا مہتائی تو نہیں ہے وہ ہی اپنی کتاب میں فرماتا ہے میں کہتا ہوں کن وہ فیہ کون ہو جاتی ہے یہی سوال جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب مفضل نے پوچھا تھا کہ مولا کیا وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کیوں خمیر کیا جبکہ وہ اپنی لا رعب و بیعیب کتاب میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو کہتا ہوں کون مفایا کون اور وہ ہو جاتی ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی مٹی کو خمیر کرنا خصوصاً بالخصوص اللہ کا اپنے ہاتھوں سے خمیر کرنا فقط اور فقط اس لیے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے میرے دادا علیہ کی ولایت کو قبول کیا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبُلَا لَا اِلَا اُلَّا 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 اُّ اُزْ وَا اَا اُزْ ایو یا قیوم بے رحمت کا استغیث مستغیث یا غفور الرحیم سلوات سارے مل کے پڑھو محمد لا الہ الا اللہ یا واسع القریم یا علیم الحکیم اینکا علا کل شہین قدیر والسلاتو والسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین سلوات وعلا وسیعہی ووزیرہی وخلیفاتہی وابن وامی امیر المومنین نارا یا حیدری آدھرک نیفیر سبیرے وعلت سیدت الجلیلت المقدومت مظلومت المحرومت یا نا حق میراؤں سے ابھی ہاں اللہ تی کا اولد سبت لیا مساو جبن لو انہا سبت لالعیام میں سرنا لیا لیا بابا دیر لگئی وعلالحسن المعصوم المسموم والحسین الغریب مظلوم المقتول المذبوح من القفا موسیقی فل کربلہ یا میں آشور بی بی دے رولند دن راتیں آگئی ہیں نا ہار کئی اپنے گرہیں چھے بطول دیا 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 دے اجڑند چند دٹھائے پین پیرا جنگلیں چھے لٹھائے ہاں 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 سیدادیوں میں چھوٹیوں چھوٹیاں دیا پوچھ دیا نمازے ور کیوں نہ پائیے اوہ دسے دیا لے اوہ چند چڑ گیا ہے جد تماچیا نالت ہاں 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 مالک صفدر شاہ نے درجات بلند فرمائے انہاں دی خواہ شاہی سید ترک سے وہ میں تو انہاں بھکرا نہیں سکے سید ترک سے وہ میں تو انہاں بھکرا نہیں سکے دیا تو جنگل کر ببلا دے پذل چھتا ہے جہاں ساڑے چاری جملہ سنیا ہے ودہ لوک لوک ویدائے خیمی اچون جذبات ابباس برا میرے بھر چھتا ہے مالک صفی اللہ علیہ وسلم ودہ اہلے روندائے دیئے تو ویچ جنگل کر ببلا دے ودہ لوک لوک ویدائے خیمی اچون جذبات ابباس برا میرے بھر چھتا ہے میرے بھر چھتا ہے ودہ اہلے روندائے آدھییاں دوں ویچ جنگل کر ببلا سادہ دے بچیاں نبی علمائی اس چاننے چسوں جڑوین آئے ہار کئی نہ للا پڑے آئے جدہ جنگلیں چھتا ہے مالی دے پوتر غریب پوتر مسافر پوتر چاننے چھتا ہے ابباس دا متہ چوم کے پڑے آئے انہ للا ہے بزرگ سائیدان جس واسطے متوجہ کیتا ہے ابباس دی پہشانی چوم کے انہ للا ہے مولا حسین پڑے آئے جدہ چاننے چھتا ہے بائین دے سار چو میں آسے وات بائین دے ہاتھ چو میں آسے میں بھول نہیں کیا میری زبان ایک طاقت نہیں جدہ پانجواری ہاتھ چو میں آسے جہاں ہاتھ بائین دے چمدہ جگر تیاتھ رکھے آدھا ہائے گولی شام جدہ پانجویوار ہائے شام دوین کی تس آلیا بھرا دے گالے جبا ہیو آئے آدھیا ویرونے تک کربلا یو گولی شام دہ تاروف کروا جائے میرے ویر نو روائے آئے بائین نو لائے کے زمین تے شپیر ڈائے پانجویوار ہائے ڈائے پانجویوار ہائے ڈی بی آدھیا حسین میں نو شام دہ تاروف کروا جہاں تائنو روائے آدھا نین چوی چاک تیترہ سو گلیا آدھا تھے شکم جہاں طالط مرزم ڈائے پانجویم ٹھو چاک میں ڈیما بھی ورسار اوہ اٹھ پار مسلسل تیرے ہون تک مکانے شامل نہیں ہوئے سوائے اس غم دے مالک اور کوئی غم نہ دے ابتدا ہے محرم الحرام جے تو انو اکیدہ تے نا میں نو بھی اس نگری دے ہر فرد نال اکیدہ تے مجلسہ اور بین تو آڈے چہرے ویک کے دل آتا ہے بھی ابتدا بھی مولا دے غم دو اور صرف شیعہ نہیں بنائیں دے غم انبیاء میں دی سننا چونے میں کوئی نا حضرت آدم دوں تاریخ دے مطابق ویسے تا عشق حسین دی ابتدا آلم اروات ہوئی شیعہ سنی کتب دے مطابق تاریخ اسلام تاریخ مسلمانہ دے مطابق بھی امام حسین دا عشق اور غم وہ آدم تو شروع بھئی غم میں ماتام ابتدا پیر کوٹ ہی چھو نہیں ہوئی آپسہ بات جنگ سرگودہ تو نہیں ہوئی آدم تو شروع آدم کہ وہ ہوا دے غمت نہیں رونا یہ لوگن غلط فہمیے میں پہلے بھی گزارش کی تھی یہ ایک تاریخ مسلمانہ دی ایک تاریخ اسلام دی مسلمانہ دی تاریخ نبی دے پردہ کرنٹوباد شروع اور اسلام دی تاریخ دے راوی اللہ نے قرآن دے نال عرشتو بے جنج مسلمانہ دی تاریخ اچھے آدم حوا دے ہجر چھو نا پہلی محرم دی قسم چاک ملنگ دے سیندہ ہے وہ حوا دے غم میں چھو نہیں عشق حسین چھو ندھا رہے جیڑی گائل میرے زیب نہیں دین دی وہ نبی یا تلا رہے وہ تا اللہ اپنی محفل چھو دور کیتا ہے وہ بھی انہ کتابہ دیں حوالے دی وجہ تو ہویا اللہ نے پہلے اعلان کیتا ہے کہ انہی جائلون فیلارز خلیفہ میں زمین دا خلیفہ بڑھا رہے یہ درمیان اچھکیڑا چکا رہے پہ خلیفہ تا اللہ زمین دا بنائے تو جدو اس زیارت کیتی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام نے پہ میرے اللہ میرے ہم شکل پانچ کون اللہ نے تعارف کروایا ہے پہلی زاکری انہ محمد و آل محمد دی خدا نے کی تھی اللہ دنہ ایک زاکر ہے نا زاکر تو زاکر بڑھدہ نہیں جب تک کسی دا ذکر نہ کرے وہ ہستی کے لیے جدہ اللہ ذکر کردہ رہا ہے اس ہستی دنہ حسین ابن علیہ میں محمود ہوں محمد آدم تین یاد نہیں دیڑا میں تین اسمادہ علم دیتا ہے وہ سنانا میں آدم پڑھیں یا محمود بحق محمد یا آلہ بحق علی یا موسن بالحسن یا قدیم اللہ سان بحق حسین علیہ اتھائیں آدم جگر تحت رکھ گیا میرے اللہ میں چار ہستیاں تے نا لائے میں خوش ہوں تو جدہ پنجویں ہستی تے نا لیا میرا رومن تے دل کرتا ہے پنجویں ہستی کون ہے اللہ فرمایا یہ حسین ابن علیہ یہ سجد سر کٹا کے میری واحدنیت بن مامنی اوندرسو پہ ابتدا کی تو ہو یہ حسین دلو من رنہ آدم یا نہیں رنہ یہ سب کچھ مسلمانہ دی تاریخ ہے نبی نو جبریل پڑھائیں دا رہا تھے یکو نا جبریل آدم انہوں نہیں پڑھا سکے اللہ پہلے فرشتیاں نہ کہنا بھی تو سی دسو ان علمی نا لا علم لنا فرشتیاں تا جملہ کھلا فرشتیاں کیا سی علم رکھ دیں اتنا ہی رکھ دیں اتنا تو دسیا وات اللہ پہ آدھائے آدم تو فرشتیاں پڑھا غور نہیں فرمائے آدم محمد مصطفیٰ دی رییت دا نبی ہے مصطفیٰ دی رییت دا نبی فرشتیاں پڑھا رہا ہے سردار پڑھ رہا ہے جبریل تا ڈاکی ہے یا اس تا پیغام پہنچا ہے جدو اے نبی سارے رنن اپنی اپنی تبلیغ دے دوران رنن او عشق حسین دا خدا تعارف کروا حضرت نو کشتی دے وے جدو کل ٹھوک دے پایا او کل لگا نا حضرت نو دے پایرتے دے زخمی ہو گیا بیڑی یہ چھون ناسخ و تواریخ ایران دی چھپی ہوئی کتاب اگر لٹھیک ہی نہیں ہے یا میں تیزی علیہ تقریران سنائیں توانا ہوں جس دے وہ آشرہ لگ چکا ہے وہ دمین نہیں فیدہ تھے نہ تو انفیدہ پھر گڈیج باہر باہر کہ میں ہسا پھر مجمعین میں اٹھایا ہے تو روایا ہے میں فوراں جتنا میں ذکر کیتا ہے اس دے بدلے میں لانت لائے کے گیا اگر خوش ہی ہویا نا زاکر پہ مجمع بڑا رنہ اس دے ہی حسین دی پاک امہ نراز ہوئے پھر جہ دے گار صاف بچھی ہوئی ہے تو خوش ہے تو حسدہ پھر میری مجلس لگ گئی ہے تو میرا مسائب لگ گئی ہے خبردار بانیویے ذہنے چکڑ دے جوارے سے زمانا نو راضی کرنا نے جس طرح چاند دن کوئی آوے نہ آوے تُس ہی اپنی سب بچھاؤ حسین دی پاک امہ تا ام دیئے نا تو انو اے بڑا عزاز ہے یا مخلوق دا عزاز ہو سی پہ مخلوق خواہ پی کے حس خود کے چلی جائے او دعا منگو او تو در تے آوے کہ صاف تے آوے جنہو مقصد شہادت حسین دا پتا ہو کوئی اپنی نام نہاد واسطے کوئی اپنی خوشنودی اور عوام دی خوشنودی واسطے صاف نہ بچھائی کرو وہ ازاداری دے وارث دی خوشنودی واسطے بچھائی میرے اللہ ایک ایسا کیل آئی جس نے میرا پیر زخمی کی تا اللہ فرمایا اس کیل تے نہ پڑھ تے نہ لکھے ہو جائی یا حسین دیڑے نو دی بیڑی ایچ کیل لگ گیا میرے اللہ ایک ایسا نام کیسا ہے جیوے میں خون ڈٹھا ہے میرے رومن واسطے دل لاکھیا وات امام کوٹ نو دی بیڑی نو بنایا زاکر آپ ہویا مجمن نو آئی اتھے تعرف کروایا اتھاس محرم نو حسین سجدہ کر کے میں نو بنوا حضرت اسمائیل دیا دنبیا انہ تین دن پہلے گھا چارہ کھانا چھڑ دیتا فراد دے کنارے حضرت اسمائیل چرا رہا میرے اللہ ایک ایسی زمین ہے میرے جانور چارہ نہیں کھا رہا ہے پانی نہیں پی رہا ہے اللہ فرمایا اسمائیل چانکیڑا ہے محرم دچانا اللہ فرمایا اے زمین ہے جس تے حسین سجدہ کرنا ہے حسین اسمائیل آکیا میرے اللہ کون حسین ہے اللہ وات سارا شجرہ دسے ہیں وہ آخری نبی نو میں پتر دیتا ہے جیڑا توادیاں منتائی بچے سی اور میری واحدانیت بھی منوائی امبیامہ دی سنت تمام اہل سنت دی کتاب اچھ لکھے ہویا کہ جدو حسین باد سائز دنیت آئین صحابہ دے مجمج پاک رسول نے حسین دی شادت پڑی ہے صحابی رنن نبی بھی رنن اجے حسین شہید ہویا ہی نہیں نبی دی سنت اور بلکہ اللہ نے عشق حسین واجب قرار دیتا ہے مستحب سنت نہیں رہے جدو دل عشق حسین ہویا چونکہ اللہ نے تا اعلان کی تا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری مخلوق خریدے آدم بھی آئے نو بھی آئے اسمائیل بھی آئے سارے نبیان کیوں اللہ جدن بھی کوئی گال کردہ ہے وہ پہلے اتراز دا دروازہ بند کردن دا بھئی ڈریکٹو حسین دے دن دا تے نبی محشر چاہ دے میرے اللہ ڈیوٹی ساڑھے ذمہ لائے ہیں اسمائی پوری کردے ہوئی ہیں اللہ نے اعلان کی تا ہے آلہ میرے بھائی او اعلان آلہ جڑا پرچہ تے معیدہ لکھے ہوئے آئی او غار ہراہ چاہے بھئی آدم دے ٹورنٹباد مخلوق بدل گئی عیسیٰ دے ٹورنٹباد موسیٰ دے ٹورنٹباد نوہ دے ٹورنٹباد ام تم بدل دیں رہی ہیں اس ٹائمے سارے سسٹم نووے کے خدا اعلان کیتا ہے آلم اروائج کوئی ہے جو مجھ سے میری مخلوق خریدے پوری دنیا تے حسین بادشاہ دے نام دی صاف اچھی ہوئی صرف شیعہ نہیں بچھائی سنیا نہیں بچھائی غیر مسلم لوگ بھی اے حسین دے دن منا رہے ہیں وجہ کے آئے آدم بھی آئے اللہ کے کل میں شرط کوئی نبی اتراز نہ کرے توجہ نہیں فرمای بھئی میرے اللہ حسین بادشاہ علی ڈیوٹی ساڑھی لائے ہو حسن بھی پوری کری اللہ اعلان کیتا ہے اے ویکلو نظام ایک کون بچے اسی میرے کوئی مخلوق خرید لے ہو کہ جس بندے میری مخلوق خرید لائی میں اپنے اختیارات اس نو دے دے سا اس دی مرضی کئی نو جنت دے کئی نو جانب دے آدم بھی آئے نو بھی آئے ابراہیم بھی آئے اسماعیل بھی آئے ہاں ہاں کتنی نبیہ دے رہے دیا اپنی طاقت دے مطابق اسی خریدنا چاہنے اللہ کہہ نہیں میں ساری مخلوق دا کٹھا سا ہدا کرنا میں تھوڑی تھوڑی نہیں بھیے چھوڑی آخرت نبیہ سوکھا ہے نا مسیطہ کھلو کے آخرنا شفیع روز جزا قدیس سوچیا ہی تیرے آخری نبیہ نے شفیع روز جزا بنایا کہا ہے آخرت نبیہ میرا اللہ میں خریدنا چاہنا ساری مجلس توڑا جملہ اور تحفہ بلنگ دے کے جا رہے ہیں آج پہلی مجلسے اللہ فرمائے میرا حبیب کتنی خریدنا چاہنا ہے پیغمبر اسلام آکھا ہے میرے اللہ جیڑی تیری باعملیں آپ کو ساری خریدنا چاہنا ہے بدعمل اپنی کول رانکھا توجہ ہے حلالی موالی جتنے ویٹے ہو اس لئے خدا کی جواب دیتا ہے میرا حبیب میں واقعی تیری صدقے میں پوری کائنات بنایئے تو تو پہنے باعمل دے دے بدعمل اپنی کول رکھ حبیب نو اعلان کر کے نبی فرمایا ہے باویں تیرے صدقے میں جہان بڑھائیں مگر آج تجھ سے بھی بڑے سعودادر کی انتظار تاں امام حسین دیرو لب میں کی تھی ہے میرا اللہ میں خریدنا چاہنا یاد انہیں آئی تو پندرہ بھی سال پہلے ناد پڑھین دی آئی مسجدہ ہیں اللہ بن گئے نبی بن گئے حسین کوئی نہ بنے پڑھ دے آنا اللہ سمنات پڑھ دے آنا پڑھ دے آنا اوہ میں تو آنکال پہلی مجلس تک دے سیندہ تئیہ نبی دی پہلی ویوی ایا کتنی خریدنا چاہنا ہے امام حسین آکھے باعمالی دے دے بدعمالی پی دے دے امام حسین دے در تو خالی کوئی نہیں گیا ہندوی جھک دے پہل سکھ ہی جھک دے پہل مولوی اطالے ٹھوکے ہو ان جنت تے امام حسین دے فریق کار دی آؤ اشک حسین لائیاؤ نبی فرمایا میں جنت باعمالی خرید لائی بدعمال بھی خرید لائی تو اللہ کے اعلان کی تا جیڑا خرید لائی سی میں اپنے اختیاروں سنو دے سا تا اللہ کیا ہے میرے تو تا مولا لائی حسین اور حسین دی مرضی کئی نو جنت بیڑے کسے نو جہنم بیڑے تا جنت اور جہنم نبی دے عشق تے ہی نہیں اللہ کے حسین تے رکھتے بھئی نبی تو تا اگے صدقے ہوں دے انتباری ہی ہوں دی نبی آگے نہیں نہیں پہلے عشق حسین چونکہ اللہ دی مخلوق اور میری امت سمائے ساری مخلوق میرے حسین خرید لائی جاؤ حسین دے دروازے تے حسین دے دروازے تے چند فرقیں نہیں روح زمین تے جتنے بھی مذاہبیں وہ سب حسین دے در تے سجدہ ریزیں ممنون ہی سمجھ رہیں مشکور بھی سریں اعلان کر دیں نا سی توڑے ممنون بھی ہیں اور مشکور بھی ہیں چیکہ امام حسین نے سنو دست اے بے ایسی نہ آئی بھی یزید نمازی نہ آئی تے روزہ دار نہ آئی تھوڑے لوگ ودن شیعہ سنی ہیں بے نماز بھی ہیں بے روزہ بھی ہیں بد کردار بھی ہیں ان انکہ دیماریاں ہیں کالنو توبہ کر کے پھر پڑھ لے سا اے نا بے یزید نماز نہ پڑھ دا تمام اہل سنت جتہ تک آواز جا آؤ مجلس حسین اچھ آؤ تا تو ان خطہ لگے حق کیا آئے باطل کیا آئے حق اور باطل دی تمیز ہی نہیں ہو سکتی جب تک بندہ مجلس حسین اچھنا اتا دا بھئی دی بین پھوپی ماسی نہ علماء نہ لنکا جائے نبی دی شریعت بدلنا چاندہ آئی تے اللہ تا اعلان کر دیتا بھئی کسے نبی دی شریعت لاگو نہیں میری مخلوق تھے میرے آخری نبی دی شریعت لاگو اوہ یزید بدلنا چاندہ تے امام حسین کی آنکھ آئے کائنات بند امام حسین دے جواب یہ تب مشہور جواب لا یبائیو میسلی میسلہ ہو میرے جیسا تو جیسے نہیں نہیں تشریح کرو امام سے نہیں تاک سکتا میں تیری بیعت نہیں کرتا جملت ہے ہی آئی نا یہ امام فرمایا میرے جیسا پہلے گزر گئن یاوان علم تجھ جیسا پہلے گزر گئن یاوان علم اس کی بیعت نہیں کرتا امام حسین دس یا نا مخلوق میں لئیے میرے جیسا آدم تجھ جیسے شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا میرے جیسا ابراہیم تجھ جیسے نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا میرے جیسا محمد تجھ جیسے ابو جہل کی بیعت نہیں کرتا جی بسم اللہ پاک آلیہ سیند اب یہی خطبہ ہے بات کسیں یزید نے آج تک بیعت سوال نہیں اٹھایا امام حسین دس سجدے چتنی طاقت تھا امام حسین مولا علی مخلوق تاں فرمایا نے میرے جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا انہا زاکرہ موازنین شروع ہو گئے نا میری ماں تے تیری ماں یا جنہ دا موازنہ انبیامہ نال کرو اس فاسق اور فاجر نال کی دے ہو سکتا یعنی اللہ دا موازنہ شیطان نال ہو سکتا جملہ دے یا دیڑا میں سارے مورا میں شاید نہ دے سکتا مصطفیٰ دا موازنہ ابو جیل نال کر لے سکتا اللہ دا شیطان نال کر لے سکتا تو پھر حسین بادشاہ دا یزید نال کیوں کر رہا ہے جیڑا کرے انہوں میں برطول اللہ مولا تو ایک چھوٹا دیا جواب دیتا جیسے پوری کائنات بن دو اور مولا فرمائے جب تک میں چامہ نہیں تیرے فوجی تیریاں تلواراں تیرے خنجر حسین دے جسم نو مرسی نہیں کر سکتا جب تک میں اللہ منوان نہ لئی کوئی فوجی کوئی تلوار میری گردن نو مرسی نہیں کر سکتا جو کو جو ہے مولا حسین دیمن مارفت علی مجلس سنو مولا علیہ حسین بادشاہ مخلوق بدعمل بھی خرید لائے سا کتنا مشہور واقعہ شایخ صاحب دا یہ کوئی نشائی آئیت عوصہ کیا سرکار میں مجلس سنو شایخ صاحب ابا کنجی امامہ کنجیا کپڑے کنجیا بھی شرابی نلمات سو جاسے تو میں نجس ہو گئی سا وہ ادلی گلی چاہے وہ نشائیہ گو آجا بڑا مشہور واقعہ ہے کڑو کتاب بین چھو اس چلے ہوئے ان ٹالن واسطے آکھیں بھئی مجلس حسین واسطے ممبر دی ضرورت ہوندی وہ طلب آیا گیا اس علامہ صاحب نو چاہ لے کہ میں ممبرہ ہوں پڑ مجلس سمجھا رہا ہے وہ ساری رات انہوں نے نیندر نہ آئی عالم بھئی میں نشائین علمات سو گئے میرے کپڑے نجس کپڑے لات چھڑے سارا نظام بات ناتا غسل کیتا بھئی میں نجس ہو گئے عالمِ معاشرِ سویک کی رہے ہیں اسے باد کردہ باد دامل میں دستے نا ساری مخلوق حسین بادشاہ خرید لئی جو مرضی فتوہ اللہ کسے عالم تو تصدیق کروا لے اسنو جہنم اس لائے کے جا رہے ہیں فرشتے مولا فرمائے فرشتے ہوں رک جاؤ اس سے جہنم حرم مولا باد داملے سرکار فرمایا کل رات میرے ممبر دی شبی بڑھیں جنت واجب ہو گئے یہ ہے کریم میں سارے ہم سکون میں لیا امام حسین میں درد تا امام حسین بچ میں نے چاہ رہے ہیں پاک رسول اللہ فرمایا اشارہ کر کے حسین بادشاہ السلام علیک یما دن الخلق اللہ اے اللہ دی مخلوق دیکان حسین میں محمد سلام آئے ہیں اے دی تشریف میرے تو نہ کر رہا ہے کسے عالم تو کر رہا ہے پھر حسین بادشاہ نے کان صدیہ صدیہ کان کان ہون دی ہے نا کان سونے دی کان کوئلے دی کان نمک دی کان یعنی کان خود سونا نہیں ہون دی ہے میں تو ان صرف رہا بکھاونا گوڑے نو سوار سکھا نہیں سکھدہ رہا بکھائندہ ہے گوڑے تا آپ توڑا جان دے نا تو باہ مارفت بندے ملنگ دے آکے ضرور دعا کرسے نبی فرمے تو حسین مخلوق دی کان ہے اللہ دی مخلوق دی کان ہے کان خود سونا نہیں ہون دی ہے کان اس نواتن جس سے سونا محفوظ رہے ہویا جی نہیں سمجھے اللہ دی نبی کی فرمائے حسین تو مخلوق خدا دی کان ہے میرا سلام محفوظ رہے گئے نی نبی تا دے آنے بدعمل لائلہ ہسی نہیں لینے تو امام حسین کی آنکھیں بدعمل ہی دے دے باعمل ہی دے سیکنڈ لگ دا جلے انسان سچے دل نال توبہ کردہ او دیاں نا پڑی ہوئی ہیں پڑی ہوئی ہیں ہون دیاں او دے سب عمل اچھے ہون دن توبہ 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 او نہ کریں جیڑی باہ سلطانہ کے توبہ کرنا نمازہ پڑھنا کم زنانا اگلے ٹیم توبہ پچھلے ٹیم وقت گناہ وقت پچھلے ٹیم توبہ اگلے ٹیم گناہ یہ نہ کریں سچے دل نال او داں دیئے جدا مشاہدہ محبت علیدہ ہوئے سمجھ آ گئی ہے یا میں بدر شروع کریں بعد دا بدر جنگ یہ ٹھیک ہی نہ جنگہ میں ہا رہا تو چنگیاں ہم دیں مگر میں تو انہوں پتے دی گل داس رہا جس سے سنی رہو شیعہ رہو وابی رہو دیو بندی رہو سکھ رہو عیسائی رہو آئی تھے جدہ عشقِ حسین اور اسی تیرا ہر عمل اچھا ہوسی تو جدہ عشقِ حسین تو ہی بندہ خالی اس دل عشقِ نبی کی میں آگئے تاں امام حسین اے مہدہ نامہ جڑائی اللہ تے حسین دہو گیا اللہ بادشاہ اعلان کیتا کوئی نبی اس سے پورا نہ اتریا حسین بادشاہ نے جگر تیاتھ رکھا کہ میں پورا کرتا اے او مہدنا مغارِ حراج جبریل آئے جدہ اہل سنت بھی لکھتے جن کے نبی دی پاک جبین پسینا آیا پہلی مجلس ہی نہیں تھے عارف لوگ سمجھ کے میں اے موضوع شروع کی تھا پھر انشاءاللہ کل ساڑھے چار وجہ میں پندرہ دا منٹ پہلے آ جا سا چار وجہ کوشش کرے سنجھ میں چار وجہ آ جا میں تکڑی ہے پڑھا میں تکڑی ہے پڑھا میں تکڑی ہے پڑھا میں تکڑا آ جا تے او مہدنا مہ جبریل پڑھا میں نہیں آیا نبی نگل پہلی یاد ہی نہیں او تو اس بوئے دا نوکو رہے ہیں او تا آدم دا بھی شکر دا آئی تے آدم دا سردار نوکی میں پڑھا میں آگے اتنا بڑا جملہ زفر شاہ جی میری پوری مجلس ہی کوئی نہیں پوری زندگی دی سروے سے کوئی نہیں جبریل نو تا معرفت ہون دی نو نبوت دی جبریل کدھی بھی نہ آتا شاہ جی بھئی کتو اگا میں بدھا تو میرے پار جلدن صدرت روک کیوں گے ہون حرالیاں دا زامنہ حرامیاں دا نبی زامنہ ای نملنگ زامنے با معرفت لوگاں باست جملہ دے رہے ہیں وہ میرے حق اداد ہی دے سین دعا ہی دے سین جبریل نو معرفت نبوت ہون دی کدھی نہ پوچھ دا کہ میرے اتو اگا پر جلدن ودہ نبی کو یا کہا روک جا نبی تا پوچھ یا روک کیوں گیا ہیں اوزہ کے پر جلدن مولوی تو انہوں کہتا بھی لاہا لیا سورے اسی مطمئنوں کا شیعہ بھی سننے بھی پر جلدن پر جلدن اصل جملہ ہے نہیں جس مرضی عالم لی کتاب پڑھ لو جس سچ میراج لکھی ہوئی نبی فرمائے کیوں روک گیا ہیں گلیاں دینے اے توانوں میں نے مطمئن کرنواستے ہونا کہ پر جلدن پر جلدن مان گیا نبی کوئی آنکھیا جیوریل نے تو روک جا بولو وہ سارے بولو نبی تو نہیں ناکھیا روک جا روکے نو نبی آنکھیا ہے وہ کیوں روک گیا مولوی آنکھ دیتا پر جلدن پر جلدن پر جلدن علی دی عزت دی قسم حقیقی جملہ توانا جملنگ دے رہا ہے جیوریل تو نبوت پوچھ دی بھئی ہے روک کیوں گیا ہے خوصہ کہ خدا دا حکمیں اس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتے جملہ تو میں ہونا کھنا ہے یہ تو سمعیں لے آنے اتھوں اگہ اللہ دا حکم مخلوق نہیں جا سکتے جیوریل روک گیا ہے محمد دی جوتی لگی گئی جیڈے جوتی ہیں تو کسیدے سنے نہیں ایڈا کہیں جملہ دیتا ہے کوئی جوتی ریزک دین دی ہے روٹی دین دی ہے سب کوئی دین دی وہ تا منگا نہ لیا تا لے نہ لے تا لالا چالے لکھ دے پہن سارے اصل تا جوتی دائے فضیلہ تے بھئی جتھے جبریل نہیں پہنچیا مصطفیٰ دی جوتی پہنچ گئی جبریل نہیں پڑاویں نہ آیا جبریل تیرے میرے سمجاون واسطے بھئی اللہ تے نبی دے درمیان ایک ڈاکیاں ہوں تا وہ ڈریکٹ وہ جو مظہرِ خدا ہیں وہ کروڑوں ہاں حصہ مصطفیٰ دے نور دے ذرے دا کروڑوں ہاں ذرا کو تور تے چمکے آئے تے موسیٰ نبی بے ہوش ہو گیا ہے وہ تا ان پڑا میں نوازتے ہیں ڈریکٹ کوئی ایمی دا کورس پڑھیں دا تو علی فنار تو شروع کریں دے ہونا اے بی زی تو شروع ہوں دا ڈریکٹ تھا کوئی نہیں پڑھ سکتا یہ وہ پریمری کلاسہ پہ جبریل امدہ انہیں تے نبی دی منیا ہے گال تے جبریل من کا بان دیسنے تے ادھا پیتریر انہیں ملک الموت بھئی اکیویں نبی دی گال سننے تے مصطفیٰ دے پسینے چکھال کوئے تے پڑھے ہونا میکائی لائی 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 اس رفیل ہوا چلائیں دا ملک الموت جند کٹ دا ایک ہونا بدبخت دی ملنا دی ویک ہو جیڑا نبی دی پسینے چویں میکائی لنبی دی پسینے کائنات نے رزق دے سکتا ہے تے نبی دی خون علی نہیں دے سکتا جی بسم اللہ میں تو انیک فکر دے کے جا رہے ہیں اس مورا میں او جبریل تلائے آیا ہے توڑے بھی خاون واسطے یا اللہ اور نبی دے درمیان کوئی راز آئی وہ دے درمیان کوئی آسکتا اللہ شاید دی مکھی تے ڈریکٹ وئی کردہ مصطفیٰ نو جبریل دے وسیلتے چھڑے وئی دریکٹ وئی آئی او بھئی اللہ اوپرچہ گلے آموہ دا نامہ جیڑا آرشتے ہو جائے اوز دا سالس مصطفیٰ آئین جیڑا اللہ بادشاہ تے حسین بادشاہ دا عید ہو جائے اوپرچہ اوکاہ جنت دا میزر او دیتا اہل سنت پہ لکھتے نبی دی پاک جبین تے پسینہ آئی وہ کیوں آئے وہ دن جبریل گھٹے آتے پڑھایا نو سبی اللہ یہ کتاب آ لیا یہ بالکل غرد لکھے جبریل تا موہدب نوکرہ اور پیغام پہنچا ہے جیوے سعداد دی 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 تے ادب آلے نوکر سر جھکا کے کھلون دین پراندے ہاتھ بنا کے جوڑ کے ہاتھ دارے آقا اجازت ہے میں پیغام سناوا اس موہدن آمد لکھے پہ کمیں کمیں میں ان منوامن آئی پتر دیسے بڑے دیسے بڑریے دیسے براد بازو دیسے اپنا سر دیسے آخر تے جملہ لکھے ہو جائے جدہ نبی دی پاک جبین تے پسینہ آیا ہے بھئی نیزے آنال برک اللہ سینہ اتھا نبی رنن نبی دی پاک جبین تے پسینہ آیا ہے اتھا امام حسین برک کے آلیاں لائے کے ٹورین بھئی یہ موہدن آمیچ لکھے ہویا ہے ڈلی و اراد دور تو پردے دار آیاں سے رستے چمیاں نہ ہونا آدھے رہا نہ ہوئے دیئے نہ لائے جو علی دیا دیاں تا جنگل ہیں چاند بیٹھا ہے نا پچھلی رات دا ٹائم ہے مستور رات واسطے تم ہی دن ایک ڈیڈ میں جملہ دے رہے ہیں ابباس آلیا پہن دے پوہے تے اچھا رنن دیاں ماد گالج بھائیں پاکے آدھی نمہ سادہ قدی نہ روانا لاماما سادے پوہے تے اچھا پہ رون دے پی بی ساد مارے ابباس اچھا بہن ہویا تیسرا ساد مار کے آلیا دیاں غازی اندر آن دے ہو یا میں باہر آوان سین اجا میں جینا ابباس روان دی وجہ داستیریاں بنےیاں پہیاں رون دیاں تو کیوں رونا ہے اکھی وستیاں پہیاں سر جھکا کے غازی آدھیں سین مدینے آلین دے جاکے لائے گا ہے یا سمین گئے ہو ڈیڑے بزرگ بیٹھے ہو پھونے میں مصطفیٰ دی قبر تو اٹھے ہیں مدینے دے نکے نکے بال میرا دامن پکڑ کے آتے ہیں ہائیں غازی کدہ ٹورنا ہی نہیں ہے آفرین مراوہ مراوہ ویرنو آخ من پچھن میں مدینہ تو آڈا ہے یا ساڈا ہے یا بیرانو آخ جیڑا کل ٹورنا ہے آج ٹور ونیا ہے ابباس تا جگر برداشت نہیں کردا چھوڑ دیتی یہ ساری تمہید آلیہ حسین دے گا لجبائی پا کے آدھی حسین میرا شیر نروہ دیڑا اوکھا مہا زی بہن دے زمیلا حسین بادشاہ یاد دیوایا آلہ میں اروا بہن سوکھی کربلا ہے اوکھی شام ہے اُتھا ہی آگ چھوڑے آس کربلا جانے تو جان شام جانی اجڑی بہن جانی کائنات نیا اور تانو سبک سکھا وارس تو اجازت مانگا دو اپیرا کھلین جدہ آلیہ پانچ قدم چائنا ابباس دے گالج بائی پا کے آدھین اے کوئی بائی راوان دے کابل آئی ڈیڑی گار اچھ نہیں پیٹھوڑ سکتی اللہ جانے نو نو میل کی میں ٹورسی میرے سائن شاہ مکشود بادشاہ آمدانی فرمین دے آئین بیمار آئین کافی عرصے تُن آئین چھپی رجب دی ڈیگر بیمار ہوئین جناب عبداللہ جدہ بنی حاشم دی میٹنگ ہوئی ہے نا مسجد نبی ہے چھپی ڈیگر دی نماز تو بعد تے امام حسین گینے آئین کیس کیس میرے نال وینا تے جدہ وڈی بہن دے نا چاہیا نا حسین عبداللہ جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھین آلیہ تے عراق حسین فرمین دن صرف عراق نہیں شام دے بازار ہے چھپتھر جلنے ہے بازار دی ہار گلی ہے چھپی میری نماز منامنی چھو میں نوکہ رہنی بھلا ہونے میں مالک توڑی موندت علم عرفان چاہ اور برکت اتا فرمتا جگر تے ہاتھ رکھے ہیں وط گار جناب عبداللہ نواز رنال لائے گئے ہیں بیمار ہاں ان چھپی رجب دی ڈی گر تو ستاوی اٹھاوی دی رات ہے لے جلے آلیہ سین گئے ہیں اکھی بندہ ہیں تے عبداللہ کہیں کہیں لے آگ کھول گیا دیا آئے شام غاش چہان جلے آلیہ سین لتان دی ہوا بیٹھے ہیں وین کیتا نے جناب عبداللہ نہیں سوڑے ہیں تریئے وین تے دیاں ان جائیں جی میں جیک در پاڑی ہاں دا جناب عبداللہ تے پیر چم گیا دیاں بابا جلدی جا گا تو یا رب در رئی سے مٹی تے عباس تھی بین باہ گئی ہیں جنہاں ہائے کریں دیاں شرمان دیاں امام کوٹچ کیوں ہم دے ہو اس سے لے تڑپ کے کب دے ہو ہاتھ جوڑ کے آتے ہیں اے تصویر پاک ملائکہ دی کیوں خاک ہوتے ہیں بی بی بولی نہیں نکاہ نامہ کا ڈیاں سے جناب عبداللہ تے نکاہ نامہ نہ مکھا چونکہ جدھو نکاہ ہویا نا آلیہ سہیندہ بی بی پردیج بابے نساد مار کے آکھے بابا ایک شارتہ لکھو آدے میں آلہ میں اروہ دی ویر نال بہی مالا جدہ حسین تو امت وطن چھڑا مینو پوچھڑا نامہ سیدہ دنکانہ نامہ نہ بکھا تیرے بابے دیو سیت آج بھی یاد تو آڈی ٹولی چاہ کے علی اچھا وین کی تاوات میرا متھا چمکے آکے آنے میں کائنات دا امیرہ تیرے بوہے پہ سوالی بڑھ گئے تیرے بابا علی ہاتھ جوڑ کے آدائی اور سوالے جدہ حسین وطن چھوڑے آئے گھر بات ایک باری سارے بہین کرو چاہا جی کرا آدھین میرا متھا چمکے فرمایا آنے میری دین اجازت دیا ہے آدھین میاں رب دا بہت بڑا تاجرا میرے گھروں خالی ہاتھ نہ ٹور بے کھا سدو کھولے آسے ہکا ماہ دی چاہ در دیا 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 نیدے بھٹے گھاری چوہی کچھا در چاہی سیدہ دا دعا کرو چالہ پاچ پاوچ چاہی سیدہ ہائے شام آکھ کے آکھ باند کریں نا میں نے بزار اچ منگ دی نظرے بزار دے ہر معورت دی آدیو دی اچادر دیو میں نے مہید دیا دیا چاہ در دیو میں نے 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 ہائی دیو میں نے نے کیا دیو میں نے 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 چاہ در دیو میں نے نے کیا دیا دیا نا کرو روان دے دن آگاین میری پڑھائی دتوانا روان کوئی مہتا آجے ہار گھار جتے سافر وچھی ہوئیے مینو علی اکبر دی برچی دی کسم بطول رات نو رون دے آدین خالی آتھنا ٹور میری خواہش آئی میں ہوں سائن دی جتی تو قربانو مگر تیرے ویردہ حکمیں محمدینے رانہیں میری جات دو پتر نال لے ایک میری طرف قربانی دے ویں ایک اپنی طرف پیرا دا صدقہ دے ویں دوہاں پتر نو لائے کے طور پہیے فضل شاہ مار ویسو دروازے تائیں دیاں دروازے تائیں دیاں کدی ماں دے سجی وم دیاں کدی خبے وم دیاں جدہ ماں نہیں ملی تو دروازہ نیڑے آیاں ماں دے پیرا تو سار چرکیاں آدین امہ ایک گلد جواب دے سانو ملی کیونوں دیڑے آدین میری انتظار جو دروازے تکھلا ہے حسین کھلو تا کھلو تا تھاک ویسی میں تیرا آدین محبت تجھ بھول گئیا آدین امہ جائیں دی محبت تجھ توں بھول گئی تیرا جوانے دیڑے نکے نکے نال نئی ویندے ہو سارے کی لگ رہے ہیں آج تری راتے نانی زہرہ دیوال کھلے سانو جگہ جگہ کے آدین راج ملے آئے پیراوان نامے ملتے جھر ملے آئے پیراوان راج راج کے ملے آئے اے آج ویندے پہین دوبارہ نینے ملنا دیاں تے پوتر آلیاں سیندے اوپ پردیچ بہن آلیاں روونوالیاں سیزادیاں میریاں ماباں آلیاں دیاں دیاں دے پوتر گالج بائیں پائیاں نینڈے وین کی تینے مدینہ ہلیاں نبی دی کبر ہلیاں بطول دی بزار ہلیاں مدینے دی زمینے چے زلزلائے آئے اب آس دے سار تو آمامہ لتھائے آقا حسین دے آگے ہاتھ جوڑ کے آگے انتیاری لوگ بین دی آلاد مار گئیں ہیں اوپ پردیچ بہن سیندے اٹھاراں جوان آلیاں دے گھار کتھے ہو ہیں اوپ پہر شاہد آدی جو جڑنے دوازتانے ماں فیڈے آئے اٹھاراں بنی آشم دے جوان آئے چھے آلیاں گھاری چھو پہلاں قدم جائے اے منظر عبداللہ دی ٹھائے مو دے بہار مٹی تے جان پہین امام حسین بہین دا ہاتھ چھوڑ کے عبداللہ دا متا چھوڑ کے عبداللہ موسیقی 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 سجادہ دن باپا موی یا بنیا حسین فرمین دن نہیں آج تو جا تے پھپی زینب جانی آج لائے وی کل ہے آمین یار کے دا جگہ لے تاوہاں بھی کردہ ہاتھ راکھ سجاد دے اوہ موٹے ہاتھے چڑی اٹھتے دا ان دیمائے تے سجادہ دنہائی چڑھتے اتھاگ میں اوہ کھولا آشمی گھبرائے ڈیٹھی تھککن پی پی دے سیر تے جڑے ماتم کار سکتے ہو اوہ چہرے تے تھڑا آنکھیں جان مہار آئے آدھا کے ہاتھ جوڑ کے آدھا میں دور مہنا میری نتویں چھے تو نہ آل نہ زینب اگر تھکے نیت ایک وین اور چھڑھائیں اوہ صلق غازی قدمت اعترا کے آدھا ہے آلی اللہ ہے تین حسین پہ آدھا ہے گھار پاؤ میرے کلے فیرنال دین بچھی اوہ صلق عالی امامل کی جھکی عباس تا سرچن کے آدھیے اگے کتن ساڑے عباس پھرا چوب کر کے ایمت چھپا گئی راکھا ہاتھ پاسے کے ماتا میں حسین پہ مہت violences عباس